بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان میرا محسن ٹرانسمیشن کے اندر بابا جان آج کا سوال یہ ہے کہ عمر ایک صحت مند آدمی ہے اور وہ رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتا اور کہتا ہے کہ میرا عذر ہے اور عذر یہ ہے کہ میں روزہ رکھ کر مزدوری نہیں کر سکتا وہ شخص سرعام کھاتا پیتا ہے اسے منع کیا جائے تو کہتا ہے کہ میں جانوں میرا رب جانے بخشنا تو اللہ نہیں ہے بابا جان رہنمہ کیجئے گا شریعت میں ایسے بندے کے بارے میں کیا حکم ہے بہت زبردر سوال ہے اس سے منتے جلتے دو تین سوالوں کا ہم پہلی رمضان شریف کے اندر جواب دے چکی ہیں سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو کہ صحت مند ہے ہٹا کٹا مٹا تازہ ہے وہ پھر بھی رمضان کے روزے نہیں رکھتا اور کہتا ہے کہ میرا عذر ہے عذر یہ ہے کہ میں روزہ رکھ کر مزدوری نہیں کر سکتا یا اگر میں ڈرائیور ہوں تو میں ڈرائیوری نہیں کر سکتا اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا اگر میں مزدور ہوں تو میں مزدوری نہیں کر سکتا اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا اگر میں چوکی دار ہوں تو میں چوکی دارہ نہیں کر سکتا اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا میں گیٹ کیپر ہوں سارا دن مجھے گیٹ کھولنا ہوتا ہے گیٹ بند کرنا ہوتا ہے اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا کہیں مجھے روزہ لگ نہ جائے اس لیے میں روزہ نہیں رکھ سکتا یا میں دفتر میں میرے اتنا کام ہوتا ہے کہ میں تو اپنے دفتر کا کام ہی نہیں سمٹ سکتا اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا جن سا یا میں مزدوری جو سوال انہوں نے کیا میں مزدوری روزہ رکھے میں مزدوری نہیں کر سکتا میں ڈرائیوری نہیں کر سکتا میں گیٹ کی پری نہیں کر سکتا میں چوکی دائرہ نہیں کر سکتا میں دفتر میں کام نہیں کر سکتا اور پھر یہ بھی ایک تو یہ بات ہو بھی دوسرا یہ کہ وہ لوگوں کے سامنے کھاتا پیتا بھی اور پھر اس کو کہا جائے نا کہ ایسا نہ کرو تو وہ کہتا ہے کہ میں جانوں یا میرا رب جانے میں جانوں یا میرا رب جانے بخشنا تو اللہ نہیں تو شریعت میں اس طرح کے بندے کا کیا حکم ہے جان سے شریعت کے اندر اب علماء نے اور فقہانی ایسے شخص کے متعلق لکھا ہے ایسے شخص کے متعلق کہ ایسا شخص جو ہے وہ فاسق ہے وہ شخص فاجر ہے اور وہ شخص حرام کا مرتقب ہے ایسے شخص علماء نے بھی لکھا ہے فقہانی بھی لکھا ہے اپنی اپنی کتابوں کے اندر ہمیں یہ چیزیں سیکھنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے میں نے چند رس پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ بھئی میں روزہ اس لیے نہیں رکھ سکتا کہ مجھے پیاس محسوس ہوتی ہے میں روزہ اس لیے نہیں رکھ سکتا کہ مجھے بھوک محسوس ہوتی ہے اگر تمہیں پیاس محسوس نہ کروانی ہوتی اور اگر تمہیں بھوک محسوس نہ کروانی ہوتی تو پھر روزہ فرض کیوں کیے جاتے ہیں روزہ فرض ہی تم پر اس لیے کیا گیا ہے اللہ کی رضا کی خاطر ایک آٹھ دس گھنٹے کے لیے تم پیاس اور بھوک کو برداشت نہیں کر سکتے اور پھر سب کے سامنے کھانا بھی کھاتے ہو بیٹھ کر اور پھر یہ بھی کہتے ہو کہ یہ میں جانوں اور میرا رب جانے بخشنا تو اللہ نہیں ہے یہ میں جانوں اور میرا رب جانے میں روزہ رکھ کر اپنے دفتر میں کام نہیں کر سکتا میں روزہ رکھ کر ڈرائیوری نہیں کر سکتا میں روزہ رکھ کر مزدوری نہیں کر سکتا میں روزہ رکھ کر چوکی دارہ نہیں کر سکتا میں روزہ رکھ کر گیٹ کیپری نہیں کر سکتا تو علماء یا فقہان نے فرمایا ایسا شخص فاسق ہے فاجر ہے اور حرام کا مرتبہ ہے حرام کا مرتبہ ہے ایسا شخص کیونکہ روزہ اسلام کی عرقان میں سے ایک بہت امپورٹنٹ رکھانے نہائیت اہم رکھانے روزہ جن سے اور بلا وجہ شرع اس کو ترک کرنا ناجائز بھی ہے اور گھنا بھی ہے ناجائز بھی ہے اور گھنا بھی ہے وہ حدیث میں کئی دفعہ آپ کو سنا چکا ہوں گے رمضان کا جو ایک روزہ رہ گیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد ساری زندگی روزہ رکھتے ہیں اور وہ اس روزہ کے برابط نہیں ہو سکتے اس روزہ کے برابط نہیں ہو سکتے تو یہ ناجائز ہے اور یہ گھنا ہے اور وہ شخص فاس ہے کہہ فاجر ہے اور احرام کے مرتقب ہے کیونکہ یہ کوئی اوزہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اصل میں تو میں نے روزی کمانی ہوتی ہے بچوں کے لیے میں نے بچوں کا پیٹ پالنا ہوتا ہے میں نے نوکری کرنی ہے اپنے دفتر میں یا میں نے نوکری کرنی ہے چوکی دائرے کے لیے جانے ہے یا میں نے ڈرائیور ہوں میں گاڑ میں نے گاڑی چلانی ہے یا میں کیا کہتی ہے گیٹ کیپر ہوں میں گیٹ کھولنا ہوتا ہے یا میں کوئی اور کلرک ہوں کہ میں کلرک ہوں گا کام کرتا ہوں جانس میں یہ کام نہیں کر سکتا جانس میں اس حالت میں روزہ نہیں رکھتا تو مجھے پیاس لگتی ہے مجھے بھوٹ لگتی ہے بھئی حکم تو ہے یہ کہ روزہ رکھ کر کام کیا جائے روزہ رکھ کر کام کیا جائے اور علماء نے فقہاں نے فرمایا اگر کام کی وجہ سے روزہ رکھنے میں دشواری آتی ہے تو کام کی مقدار کم کر لینی چاہیے روزہ نہیں چھوڑنے کی اجازت روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں کتہن بھی اگر پہلے دس گھنٹے کام کرتے ہیں آٹھ گھنٹے کر لیں نو گھنٹے کر لیں کام کی مقدار میں کمی کر لیں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے تم پر روزہ فرض کر دیئے گئے ہیں جیسے کہ فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتکم تاکہ تم پر ہیزگار بنو تاکہ تم پر ہیزگار بنو اب حدیث سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سو رہا تھا اچانک میرے پاس دو بندی آئے انہوں نے مجھے میرے بازو سے پکڑا اور ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے آئے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ اس پہاڑ کے اوپر تشریف لے چلیں تو میں نے ان دونوں کو کہا کہ میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے جب ان دونوں بندوں نے مجھے کہا کہ آپ اس پہاڑ کے اوپر چلیں تو میں نے کہا کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ دونوں بندے کہنے لگے ہم آپ کے لیے اس کام کو آسان کر دیں گے تو آپ فرماتے ہیں تو میں ایک دم اوپر چلنے لگا اس پہاڑ کے جن سے تو جب میں اس پہاڑ کے برابر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بڑی ہولناک آوازیں آنی شروع ہوئیں ہولناک آوازیں میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ جو آوازیں آ رہی ہیں نا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں یہ جو خوفناک اور ہولناک آوازیں ہیں یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ مجھے لے کر ایسے لوگوں کے پاس آئے جو اپنی کونچوں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے مسلس کے ساتھ اپنی کونچوں اور ان کے جبڑوں کو چیرا ہوا تھا اور ان سے خون بیہ رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جب یہ منظر دیکھا میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں جن کو اس طرح لٹکایا گیا ہے تو جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ افطار کرنے کا جائز وقت ہے جائز وقت جو روزہ افطار کرنے کا ہے اس کے ہونے سے پہلی روزہ افطار کر لیا کرتے تھے افطار کا وقت ہے چھ بج کر بیس منٹ یہ چھ بجے روزہ افطار کر لیتے تھے فار ایک زمپل افطار کا وقت ہے چھ بجے یہ پانچ بجے روزہ افطار کر لیتے تھے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ افطار کا جو وقت ہے اس سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوفناک اور ہولناک مندر جب دیکھا تو عالی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضاق خان صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں اس حدیث کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آپ فرماتے ہیں اگر روزہ رکھ کر یعنی قبل از افطار قبل از افطار روزہ افطاری کے وقت سے پہلے کھانے پینے کا اس کے اوپر یہ عذاب ہے اتنا بھولناک اور خوفناک عذاب ہے تو روزہ نہ رکھنے کا کیسا عذاب ہوگا روزہ نہ رکھنے والوں کو کیسا عذاب دیا جائے گا کیسا خوفناک عذاب دیا جائے گا یہ حدیث نبی پاک ابھی عالی حضرت فرماتے ہیں یہ عذاب ان لوگوں کے لئے جو روزہ افطار کے وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیں پہلے روزہ کھانا پینا شروع کر لیں تو ان کا عذاب کیسا ہوگا جو روزہ رکھتے ہی نہیں روزہ رکھتے ہی نہیں اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ کس قدر ایک بے شرمی سے یہ کہہ دینا کہ میں جانوں اور میرا خدا جانے وہ بخشنے والا ہے میرے اور میرے خدا کا معاملہ ہے میں مزدوری کرتا ہوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا مجھے پیاس لگتی ہے مجھے بھوک لگتی ہے میں ڈرائیوری کرتا ہوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا مجھے پیاس لگتی ہے مجھے سارا دن بھوک لگتی ہے میں نہیں سارا دن ڈرائیوری کر سکتا میں گیٹ کیپر ہوں یا میں مزدور ہوں یا میں چوکی دارہ کرتا ہوں یا میں کلرک ہوں یا کوئی اور کجو بھی کام میری دکان ہے مجھے صبح سے لے کے شام تک ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے اللہ نے آپ کے اوپر روزہ فرض کر دی ہے دکان کا دو گھنٹے ٹائم کم کر دی تو جو شخص ایسا کہے کہ میں اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتا اس وجہ سے فقہاں نے فرمایا کہ وہ فاسق ہے فاجر ہے اور حرام کا مطقب ہے فتاوہ رزویہ میں ہیں کہ اگر دھوپ میں کام کرنے کے ساتھ روزہ ہو سکی روزہ فرض ہے روزہ فرض ہے یعنی آدمی مقیم ہو مسافر نہ ہو کوئی جو آپ کی صورت ہے روزہ فرض ہے اگر نہ ہو سکے کہ روزہ رکھنے سے بیمار پڑ جائے یا کوئی نقصان نقصان پہنچ جائے تو پھر وہی بات ہے کہ اس کو وہ کام ہی چھوڑ دینا چاہیے یا وہ کام نہ کرے یا اپنے کام کے اندر تقفیق کرے روزہ فرض ہے روزہ رکھنا پڑے گا افطار سے پہلے کھانے پینے والوں کا اتنا سخت عذاب بیان ہوا ہے تو جو روزہ نہ رکھنے والی ان کا عذاب کیا ہوگا اب پھر لوگوں کے سامنے کھانا جوے رمضان کے مہینے میں یہ رمضان کی توہین ہے علماء نے فقہاں نے لکھا کہ رمضان کے مہینے میں رمضان کے مہینے میں لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کھانا یہ رمضان کی توہین ہے توہین اگر ہمارے ملک میں اسلامی احکامات کی پاسداری ہوتی تو ایسے لوگوں کو سدا دی جاتی سخت ان کے خلاف خلاف کاروائی کی جاتی اور یہ کہنا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا تو سوچنے کی بات یہ کہ جہاں اللہ تعالی اس کی صفات میں ہے کہ وہ غفور ہے وہ رحیم ہے وہ رحم کرنے والا ہے وہ بخشنے والا ہے 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 نا اللہ بخش دے گا تو کیا اس کی صفات میں جبار اور کہار نہیں ہے جہاں وہ غفار ہے رحیم ہے وہاں وہ جبار اور کہار بھی ہے اس کا کہر اور اس کی گرفت جنسی ہے تو جہاں اللہ تعالی سے بخشش کی امید رکھنی چاہیے وہاں اس کی پکڑ اور گرفت سے بھی ڈرنا چاہیے اللہ کی جنسی ہے تو ایسا شخص جو کہتا ہے کہ میرے سے روزہ نہیں رکھا جاتا اور روزہ رکھ لے تو بیمار بھی نہیں ہوتا کوئی سخت تکلیف بھی نہیں اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے وہ شخص جو میں نے آپ سے سر ارز کیا فاسق ہے اور فاجر ہے اور حرام کا مرتقب ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے اور وہ تمام روزے اس کے رکھنی چاہیے بیسر ویدیوش Él hiç جو آپ دلیوییوں podeاسی بیدیو موسیقی